اگر آپ منالی بہت بار جا چکے ہو اور آپ ایک ایسی ڈیش ڈیشن ڈونڈ رہے ہو جو منالی کی طرح ہی خوبصورت ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آلی جائیں آلی بھی خوبصورتی ہے ماملے میں کسی سے کم نہیں ہے ہیلو گائز میں نام اسنیو تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی فور ہی ماچل تو آج کی اس ویڈیو بات کروں گا میں آلی کی کیا آپ آلی جولائی اگست اور ستمبر میں آپ جا سکتے ہو تو کیسی رہے گی وہاں کی ویڈر کنڈیشن اور آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے آپ کو وہاں پر سنو ملے گی کیسی کپڑے آپ کو پہننے چاہیے سب کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پھولا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب زور کریں سب سے پہلے بات کروں گا جولائی اگست کی جولائی اگست مانسون منت ہوتا ہے آلی مانسون منت ہے تو آپ کو وہاں پر بارش دیکھنے کے لیے ملے گی جاروں تر آپ جہاں بھی دیکھو آپ کو وہاں پہ گھنڈری گھنڈی دیکھنے کے لیے مل جائے گی لیکن یہ گھنڈری دیکھنے کا آپ کا مزہ بارش گھراب کر سکتی ہے تو مانسون منت میں بارش کنٹینیو ہوتی ہے دو سے تین دن تک بھی کنٹینیو ہوتی ہے بارش ہوگی تو لینڈسلائیڈ خطرے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ہی تو آتا بھی چومالی جسٹک میں جہاں پر جو ہے باردل فٹنا لینڈسلائیڈ یہ کافی عام باتیں وہاں پہ جولائی اور اگست کے منت میں میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جولائی اور اگست میں کسی بھی سٹیشن ہو جائے کیونکہ بارش ہوتی ہے تو لینڈسلائیڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جو باردل فٹنا جو تھنڈر سٹروم ہے کبھی بھی کئی بھی ہو سکتا ہے میں نے دنورٹی کو پر ایک ویڈیو بنائی تو اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ننورٹی میں لینڈسلائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لئے میں بتا دوں کہ جو لینڈسلائیڈ ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے میں نے پہلے بولا کہ اس کے لئے کوئی وہ نیپکس ٹائم نہیں ہے کہ وہاں پہ لینڈسلائیڈ نہیں ہوتا تو آگے جو وہاں پہ لینڈسلائیڈ نہیں ہوگا چلو ایک بار مان لیا کہ دنورٹی میں لینڈسلائیڈ نہیں ہوتے تو آنا تو آپ کو بائی روڈی پڑے گا نا مسوریوں دیڈا دن ہوکے تو وہاں پہ تو لینڈ سلائٹ ہو سکتے راستے میں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہیل سٹیشن میں جانا جولائی اگست میں بلکل بھی اچھا ڈیسیزن نہیں ہے تو جائے میں بات کروں منالی کی یا پھر کشمیر کے بات کروں شملہ کے بات کروں تو کسی بھی ہیل سٹیشن میں جانا سیف نہیں ہوتا ہے اگر میں روڈ کنڈیشن کی بات کروں تو جولائی اگست میں روڈ کی کنڈیشن بہتا خراب ہوتی ہے جگہ جگہ پہ آپ کو نالے دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ساتھی میں لینڈ سلائٹ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اس سٹیم سٹیمبر کے بات کروں گا جو موسم ساف رہتا ہے پھر جو روڈ کی کنڈیشن کافی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اگر جو ہے منسون پھر بھی رہتا ہے تب آپ کو جو ہی ہاں رہیں گے جولائی اگست والے اگر بات کروں گا ہوتل کی تو ہوتل آپ جوالی میں نالے تو ہوتل آپ جوشی مٹ میں ہی لے اور ستمبر میں آپ کو آلی میں کیا ملے گا تو ستمبر میں آپ کو آلی آپ کو چارہ طرف نئے نئے فول آپ کو ہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ساتھی میں گرنڈی پیٹ پہ ہوتی ہے اس ٹائم آپ کو آلی اگر آپ کو جانا تب آپ کو آلی آرام سے جا سکتے ہو تو جیلے میں بات کرتا ہوں آپ کو کیسے کپڑے پہننے چاہی آلی کے لئے جولائی اگست وال ستمبر میں تو جولائی اگست میں تو آپ کو گرم کپڑی ضرورت پڑی گی پڑی گی تو دن کو تو اگر دھوپ ہوتی تب تو کوئی دکت نہیں تب آپ جو ہے لائٹ ورم کپڑی ہی پہن سکتے ہو لیکن اگر جو موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تب آپ کو گرم کپڑے کے ضرورت پڑی گی پڑی کیونکہ کیٹم پر جب بہتا تھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کو تھنڈا لگ سکتی چیلیے گرم کپڑے ضرور لے ہیں اگر بات کرتا ہوں سپٹمبر کی اگر جو موسم صاف رہتا ہے تب تو آپ کو لائٹ ورم کپڑے کے ضرورت پڑی گی زیادہ گرم کپڑے کے ضرورت نہیں پڑی گی اگر بات کرتا ہوں سپٹمبر میں آپ کو سنو کہیں پر دیکھنے کے لیے ملے گی آپ جو سنو کے لیے سپیشل آ رہے ہو تب میں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سنو کے لیے آپ آلی جاؤ تو چلیے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو آلی جانا چیئے کی نہیں جانا چیئے دیکھئے جولائی اور اگست پوری طرح سے آف سیزن ہوتے ہیں آلی کے اس ٹائم کم ہی ٹوریس پریفر کرتے ہیں آلی جانا تو اگر ٹوریس نہیں جائیں گے تب آپ کو جو کافی اچھا ڈسکونٹ مل جائے گا ہوتل میں اگر آپ جو ہے ٹیکسی دیکھتے اس میں بھی کافی اچھا ڈسکونٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو اگر آپ جو بجٹ ٹرابلر ہیں تب میں آپ کو سجس کروں کہ آپ جو ہے جا سکتی ہو جانے سے پہلے ایک بار آپ جو ہے ویدہ ضرور چیک کر لیں کہ بارش ہے کی نہیں ہے اور ساتھی میں آپ پوری سیپٹی ساتھ آپ جو ہے آلی جائیں تو یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جس کو کم خرچے میں آلی جانا ہے ویسے آلی جانے میں رسک بہت زیادہ ہے اس ٹیم تو میں آپ کو ویسے بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جائیں تو اگر آپ کو پھر بھی جانا ہے تو پورا سیپٹی ساتھ آپ جو ہے آلی جا سکتے ہو تو چلی اگر بات کروں میں سیپٹیمبر کی تو ایک بار آپ جو ہے پتہ کر لینا کہ مونسون گیا ہے کی نہیں گیا تو اگر جو مونسون ہوگا تب آپ نہ آئے مونسون کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیس سٹیمبر تک بھی رہ سکتا ہے یا پھر جو ہے ایک سٹیمبر تک جو مونسون رہتا ہے اس سٹیمبر میں بھی جو کافی اچھا ڈسکونٹ آپ کو دیکھنے کے مل جائے گا تب آپ جو ہے آرام سے آپ آلی جا سکتے ہو تو اگر جو موسم صاف رہتا ہے تب کوئی دکت نہیں ہے تو ایک بار چیک ضرور کر لینا آنے سے پہلے تو آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتا ہو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی افڈیٹ ساتھ تب تک کے لئے دھنے ہوئا تھا